ہیلو فرنڈز تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والے مسالہ پاسٹا کی بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی آج ہم اسے اس طریقے سے بنائیں گے جس سے آپ اسے کافی دیر تک رکھے رہے تب بھی یہ جمیں گا نہیں بلکہ ایک ایک رہے گا تو چلیے سب سے پہلے ہمیں پاسٹا کو ابالنا ہے تو یہاں پہ میں نے دو گلاس پانی ڈال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں بابلسانے لگی ہیں اب اس اسٹیج پر ہم یہاں ڈال رہے ہیں مسٹرڈ ڈائل ایک چمچ یہاں پہ ڈال دیتے ہیں آپ یہاں پہ ریفائن ڈائل کا یوز کریں گے تب بھی یہ چپ چپا نہیں ہوگا بلکہ ایک ایک بنے گا تو اچھے سے ملا دیتے ہیں پانی کے ساتھ تیل کو اب اس میں ہمیں اوبال آنے دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوبال ہمارا آ گیا اب اس میں ہم پاسٹا ایڈ کر دیتے ہیں آپ کوئی بھی شیپ کا پاسٹا ڈالیں تو مکس کر دیتے ہیں اب ہمیں اسے اچھے سے اوبالنے دینا ہے میڈیم فلیم کر دینا ہے اب اس میں ڈال دیتے ہیں نمک ہاف ٹیبل اسپون میں نے نمک ڈالا ہے اب اسے اوبالنے دیتے ہیں جب تک ہم اس کے لئے مسالہ بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ مسترڈ آئل میں ڈال رہی ہوں میں ون ٹیبل اسپون جیرہ اور ون ٹیبل اسپون اس میں ڈال دیتے ہیں رائی اوپشنال ہے اگر آپ نئی ڈالنا چاہے بینہ رائی کے بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے پیاج ایک میں نے میڈیم سائز کا پیاج کو لمبا کٹ کر لیا ہے پیاج کو اچھے سے مکس کر لیں گے جب تک کہ اس کا کلک گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلک چینج ہونے لگا ہے گولڈن براؤن ہی ہو گئی ہے اب ہم اس میں ملا دیتے ہیں ہری مرچ ہری مرچ میں نے یہاں چھہے لیئے ہیں آپ کو اگر کم تیکھا پسند ہے تو آپ یہاں پہ کم ہری مرچ ڈالیں مکس کر دیتے ہیں اسے بھی اب ہم پاسٹا چیک کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پاسٹا ہمارا اچھے سے اُبل گیا ہے اب ہم اس کا پانی نکال دیتے ہیں اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال دیں گے جس سے یہ کافی دے تک جمیں گا نہیں اب ہم باپس اس میں ڈال دیں ٹاماتر میں نے ایک بڑے سائز کا ٹاماتر کو باریک کٹ کر لیا ہے ٹاماتر کو اچھے سے ملا دیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے مسالے تو سب سے پہلے یہاں پہ ڈال دیتے ہیں نمک ہاف ٹیبل اسپون آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کمیا جیدہ ڈال سکتے ہیں نمک کو نمک کے بعد ڈال دیتے ہیں ہاف ٹیبل اسپون حلدی پاوڈر حلدی پاوڈر کے بعد یہاں ڈال رہے ہیں لال مرچ پاوڈر یہ بھی ہاف ٹیبل اسپون ہے اس کے بعد گرم مسالہ پاوڈر یہ تھوڑا سا ہے بلکل سارے مسالوں کا اچھے سے میکس کر دیں گے ٹاماتر کے ساتھ اسے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اب ہم اسے ڈھک دیتے ہیں تاکہ ہمارے ٹاماتر اچھے سے گل جائیں دو منٹ بعد ہم اسے چیک کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو منٹ بعد ہمارے ٹاماتر اچھے سے گل گئے ہیں اب ہم اس میں پاسٹا ایڈ کر دیتے ہیں اسے ہم نے تھنڈے پانی سے ایک بات دھولیا ہے اچھے سے ملا دیتے ہیں فلیم میں نے یہاں میڈیم رکھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاسٹا اچھے سے میکس ہو گیا اب ہم اس میں لاسٹ میں ڈال دیتے ہیں میگی مسالہ اس کے بعد میں یہاں یوز کر رہی ہوں سویا ساس میہا ٹاپس کی یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی سویا ساس جو آپ کے پاس ہو وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ بینہ سویا ساس کے بھی بنا سکتے ہیں تب بھی یہ بہت ٹیسٹی بنے گا ملا دیتے ہیں ساس کے ساتھ سے آپ یہاں پہ ٹامیٹو ساس کا بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑی دیرے سے ہمیں میڈیم فلیم کر کے ڈھک کر پکنے دینا ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک تو ڈیڑھ منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاسٹا بن کے تیار ہو گیا ہے بالکل ایک ایک بنا ہے جھپکا نہیں ہے یہ تو اس طرح سے آپ بھی پاسٹا بنا سکتے ہیں اب ہم اسے سرپ کر لیتے ہیں تو ایک ڈش میں اب اسے سرپ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں گرم گرم ہمارا پاسٹا بن کے تیار ہو گیا ہے بہت ہی ٹیسٹی پاسٹا بنا ہے اور اسے کافی دیر تک آپ رکھے بھی رہیں گے تب بھی یہ جمعے گا نہیں بلکل ایک ایک رہے گا اب اس میں ایک چمچ لگا دیتے ہیں آپ اسے ٹیفن میں بھی بھیج سکتے ہیں بچوں کو بہت ہی اچھی ریسپی ہے بہت جلدی بن جائے گا تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں اور میرے چین کو ضرور سبسکرائب کریں تو فرنڈز ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں